اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد سبح جلدی اٹھو میں پوری دنیا ابھی افریقہ کے آٹھ ملک پس ماندہ پانچ بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں یہاں رات نو بجے شاپنگ کے لئے نکلتے ہیں میرے رم نے رات سونے کے لئے بنائی دن کام کے لئے بنایا اتنی نحوست ہے کہ بارہ بجے تک بازار نہیں کھلتے گیارہ بجے تک بازار نہیں کھلتے میرے نبی نے فرمایا جویلت البرکت فی بکور امتی میری امت کی صبح کے وقت میں برکر دی گئی ہے میرے نبی نے فرمایا صبح کے وقت میں رزق دلاش کرو صبح کے وقت میں اپنے رزق کی طلب سے غافل نہ ہو سونا جاؤ اب سارا تاجر صبح سوتا ہے ساری منڈیاں سارے بازار رات گیارہ بجے تک کھلویں بچوں سے دور بے بےوں سے دور رات گیارہ بجے دکانیں شوڑتے ہیں بارہ بجے کھانا کھاتے ہیں بچے یا سو چکے ہیں یا اپنے ڈیوی آت پر مضغول ہیں یہ بارہ بجے کھانا کھا کے ہی سوتا ہے سارا کھانا پیٹھ میں زہر بنتا ہے پھر پیٹھ پھول پھول کے واہر پھر جناب شیخ صاحب توڑ دے جا رہے ہیں آپ سجے پاسے دے پیٹھ کھپے پاسے اور پھر ڈاکٹروں کی چاندی کسی کو بلڈ پریشر کسی کو شوگر کسی کو ہارڈ کسی کو کوچ یہ سب فطرت کی زندگی کو چیلنج کرنے کا یہ ساری لوڈ شیڈنگ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی شام مغرب پہ بازار بند کرو صبح اٹھو سارا یورپ سارا امریکہ سارا چائنہ سارا افریقہ میں جہاں پھر کر آیا ہوں پانچ بجے بازار بند ہیں نو بجے سناٹا ہوتا ہے ہو کا عالم ہوتا ہے تمہارے نو بجے لیورٹی سے گدرا نہیں جاتا ہے کیا ظلم و ستم ہے نہ دین جانتے ہو نہ دنیا جانتے ہو نہ تم دین کے واقف ہو نہ دنیا کے واقف ہو دنیا سے بھی جاہل ہو دین سے بھی جاہل ہو دنیا کا بھی ظلم کر رہے ہو دین کا بھی ظلم کر رہے ہو لا سمورت بادل عشاء میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے سو جاؤ توجد میں اٹھو بارہ بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم نیند مستری ہے پلمبر ہے آپ کے پوری بارڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام لیکن جب آپ بارہ بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کامی نہیں کرتا وہ کہتا میری جھوٹی میں نہیں کرنا جب آپ دس بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے پورے جسم کو جس کر دیتا ہے جب آپ سو چار بجے اٹھو پانچ بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے رات کا جاگنا دن کا سونا نحوزت آپ کی بجلیاں تباہ پہلے تھوڑی ہے جس امت کو اللہ نے وقت کی قدر سکھائی اسی امت نے وقت کو تباہ کر کے رکھ دیا اور جس امت کے پاس قرآن نہیں نبی نہیں انہیں وقت کو کیش کر کے تمہیں غلامی کا توق پہنا دیا اور دنیا کو لیڈ کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو دے دی او بھائیو نہ دنیا اچھی رہی نہ دی نہ چھا رہا رات کو جلدی سو فجر پڑھی جائے گی آرام سے تحجد پڑھی جائے گی آرام سے کچھ وقت اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارو کچھ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو کچھ اللہ کے نبی کے فروان پڑھو نیک لوگوں کی حصوی پڑھو اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ پڑھو اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو اپنے ماں باپ کو عصد دو شادی شدہ ہو بیوی کو عصد دو بیوی خامد کو عصد دو اولاد کو عصد دو وہ عصد لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی یہ میرے نبی ایک پوری زندگی لے کر آئے دنیا کا بھی بتایا اخرت کا بتایا علاج بھی بتا گیا کھانا بھی بتا گیا زندگی بھی بتا گیا اے میرے عزیزو ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک اچھی خوبصورت محنت ہے پہلے بھی آپ کے پاس آتے رہے تو ماشاءاللہ آپ بڑے شوق سے آتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی مجھے اپنا کالیج کا زمانہ یاد آتا ہے ہم گورن کالیج لہور میں اکبال ہاؤسل کے فتنی آپ کیا صورتحال ہے بیچ میں ایک لون تھا گول اس میں ایک پھٹی ہوئی پھٹی ہوئی چٹائی پڑی تھی سف میں نے ماں کبھی نماز نہیں پڑی جتنا عرصہ رہا تین سے چار لڑکے نماز پڑھتے ہوئے مجھے نظر آتے تھے ان میں ایک کو میں اب بھی دیکھ رہا ہوں ساملے سے رنگ کا نام مجھے اس کو بھول گیا وہ نماز پانچ وقت کا نمازی تھا وہ مجھے نظر آتے جاتے میں اسے دیکھتا تھا نماز پڑھتے ہوئے اور ہماری مسجد جو ادھر کچھری گیٹ کی طرف تھی ویرون ہوئی لڑکا نماز پڑھنے نہیں آتا تھا ہوئی اکا دکا اکا دکا ایک لڑکی پردے میں نہیں تھی حجاب میں نہیں تھی ایک لڑکی اور ہم میں لمز میں گیا تو وہاں پورے برکے میں میں نے بچیوں کو دیکھا لمز میں فاس میں دیکھا پورے برکے میں میں نے لڑکیوں کو دیکھا داڑیاں دیکھا یہ سارے بچے یہیں کے پڑھوئے میرے پورے گورمنٹ کالیج میں ایک لڑکے کی داڑی نہیں تھی صرف ایک لڑکے کی داڑی تھی نعم الدین جو ہمیں دعوت دیتا تھا اور تبلیغ میں کھینکتا تھا اور ہر کمرے سے زلیل ہو کے نکلتا تھا میں نے خود اسے کئی دفعہ دھکے دے کے کمرے سے زلیل کر میں نے اس کیا اور دھکے دے کر میں نے ایک دفعہ اسے کمرے سے نکالا ایک لڑکا داڑی والا تھا لیکن آج فصل بہار ہے اتنے ہزاروں بچے بچیاں اللہ کی بات سننے کیلئے ہیں اللہ کے فضل سے اگر برائی کا گراف اپ ہے تو نیکی کا بھی اپ جا رہا ہے اپنے نبی کی زندگی پڑھو اس کی صیرت کو سامنے رکھو اور جو پیچھے گزر جگہ اس پہ توبہ کر لوں آپ توبہ کرو گے اللہ آپ کے پچھلے سارے معاف کر دے گا اور جب اللہ آپ کو چھوٹیاں دیں تو تبلیغ میں وقت لگاؤ آپ اس میں لڑے ہوئے ہو سوڑا کر لو یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں آپ اس کی لڑائیاں تباہ کر دیتے ہیں آپ اس کی نفرتیں تباہ کر دیتے ہیں آپ اس کے اختلاف حالات کر دیتے ہیں میں تم سب بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں نوجوانوں کسی سے تم لڑے ہوئے ہوگے کسی سے تمہارا بول چال بند ہوگا کوئی بیوی سے نہیں بولتا ہوگا کوئی بیوی خامد سے نہیں بولتی ہوگی کوئی ماباپ اولاد سے نہیں بولتے ہوگے کوئی اولاد ماباپ سے نہیں بولتے ہوگے کوئی بھائی بھائی نہیں بولتے ہوگے یہاں سے اٹھتے ہی صلح کر لو صلح کر لو محبت سے رہو اختلاف کرو مذہبی اختلاف کرو سیاسی اختلاف کرو محبت سے رہو سیاسی اختلاف یہاں تک نہ جائے کہ دوسرے کو چور ڈاکو کہنا شروع کر دو اور مذہبی اختلاف یہاں تک نہ جائے کہ دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دو بڑا ظلم و ستم ہے بڑا ظلم و ستم ہے اور میں پانچوں گلیاں برابر نہیں اللہ کا فضل ہے میرا دیس اہل خیر سے بھرہ علمائے راسخین سے بھرہ موتدل علماء سے بھرا ہوا ہے لیکن میرے خطیب میرے دیس کے اکثر خطیب وہ آگ لگا رہے ہیں وہ آگ لگا رہے ہیں وہ دین کے نام پر فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں ان شولوں کو ہوا مزید لگ گئی تو خود بھی جل جائیں گے اور انسانیت بھی جل جائیں گے جب آگ بلند ہوتی ہے تو پھر اپنے برائے سب اس میں جلتے ہیں تو میں آپ سب بچوں سے کہوں گا اختلاف ایک فطری چیز ہے لیکن اسے دین کا اختلاف ایسا نہ پہنچاؤ کہ سلام کرنا چھوڑ دو کافر کہنا شروع کر دو ایک دوسرے کے بیشے نمازیں پڑھنا چھوڑ دو تو یہاں تک پہنچاؤ کہ اگر اس سے مضابع کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا میں بڑے درد سے بتا رہا ہوں میں میرے پاس ایک کلپ پایا آپ تو میں نے وارس اپ بھی بند کر دے اپنے میسج بھی بند کر دی کہ نہ ہمیں فون استعمال کرنے کا صلیقہ ہے نہ معشرت کا صلیقہ ہے دو چار دفعہ کال نہ اٹھاؤ تو میسج آ جاتا ہے بڑے مغرور ہو گئے ہو بڑے متکبر ہو گئے ہو غریبوں کا فون نہیں اٹھاتے ہو یہاں کوئی وزیر ہوتا تو اس کا تو فوراں اٹھا لیتے میں چونکہ غریب ہوں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہا ہو یہ اس قسم کی وحیات خرافات گولتے ہیں تو دس دکھتا ہے ایک ہاتھ سے مصافہ کرتا ہے چار انگلیاں دیتا ہے دونوں ہاتھوں سے مصافہ نہیں کرتا ارے بھائی ایک ہاتھ سے مصافہ بھی سننا دے دونوں ہاتھوں سے بھی سننا بلکہ مخاری شریف کی روایت سناؤ عبداللہ بن مسعود حضرت رحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافہ کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے اور میرے نبی کر رہے ہیں دونوں ہاتھ سے اگر ایک ہاتھ سے مصافہ کرنا بے عدوی ہوتی تکبر ہوتا تو ابنِ مسعود جیسی ہستی ایک ہاتھ سے مصافح کرتے میرے نبی کبھی دو ہاتھ سے کرتے تھے کبھی ایک ہاتھ سے کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے خالی سلام کر کے چلے جاتے تھے لیکن ہمارا عجب نظام ہے ایک آدمی ایک ہزار آدمیوں سے روز مصافح کرتا ہے وہ ہر دفعہ کیسے ہوں کرے گا بھائیو آدابِ معاشرت کا ہی نہیں پتا آدابِ معاشرت کا ہی نہیں پتا اس فون نے زندگی برباد کرتا ہے میں ہر بیان میں کہتا ہوں یہ ضرورت کی چیز ہے کھاتے ہوئے ظلم ہے اللہ کی قسم تمہارا اپنے اوپر کہ تم ایک آسے فون سے ایک آسے کھانا کھا رہے ہو کدنی دفعہ میں نے ان کے ہاتھوں سے فون جاؤں پاگل ہو اس پیسے نو اگلا دو جو دوڑی مت مار دے تیری فون ٹائلٹ میں سودا کر رہا ہے چکا لے مال چکا دے آجے وہ فڑے مو تیرے سودے دا دوڑوں کام کرنے لکھران اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ علیہ